اسلام علیکم جی سارے پائیاں دوستانوں کیسے ہو سب ٹک ٹاک و خیر خریت ہے اس طبعہ جیڑی گروپ دیوے چیئر ڈسکیشن چال رہی ہے تھوڑی بہت پورے میسے ہی تنی سنے لیکن جیڑی آج کل ہی جنریشن ہے یا ہون لڑکے جیڑے گراؤنش موجود نے اسپیشلی بہت زیادہ لکی نے کہ انہوں سارے سینئرز اور بڑے ہی قابل احترام موترم پائی سارے وہ ٹائم دے رہے ہیں کہ تسی اس نو غنیمت جانو اور اس موقعے نو جیڑا ہے وہ اپنی جیڑی گیم ڈیویلیمنٹ ہے اس لئے اوپر فوکس کرو تو بی آنسٹ تسی بڑے گریٹفل ہو اور بڑے لکی ہو کہ تنو سارے اتنے اچھے دوست پائی سینئرز جیڑے نے تھوڑی رہنمائی کر رہے ہیں اور تنو ٹائم دے رہے ہیں یہ جیڑا گراؤنڈ بان رہے ہیں اور جیڑا کلاب دی ری بیلڈنگ ہو رہی ہے یہ بہت ہی حوصلہ افضاء اور بہت ہی اچھی کاوش ہے اور حالے شاید جیڑے ساڑے یا ہونہ لے لڑکے کھیلنے آلیں انہوں پتا نہیں ہے کہ آج کل دا نفسہ نفسی دا دور ہے اتنی بیزی لائف ہے او دے وچھ بھی تو انہوں او لوگ جنہوں نے تی تی سال گراؤنڈ دی سرفسز دیتیاں نے تو انہوں انہوں کو غرض نہیں ہے کسی نال بھی لیکن بلا مقصد تو انہوں ٹائم دے رہے ہیں توڑلی سارا کچھ کارنے مقصد یہ ہے کہ انہوں اچھی انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا اور سارے انہوں انکرچ کرنا اور سارے انہوں گیم تے جڑی مصبت ایکٹیوٹیز ہے او دیا لے کے آنا سارے اس نو گنیمل لگو اور جو چھوٹی چھوٹی چیزاں گروپ دے چھوٹیاں نے اس نو کسی بندے نے بھی ذہنی اناد اور کوئی بھی ایسی پرسنل جڑی نو چیز نہیں بنانی کیونکہ اس دویج سو 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 بندہ ہے ہر بندے تھی اپنی اپنی ذہنیت اندھی ہے لیکن ہر بندے نے اپنی اپنی رائے دینی ہے کوئی بندہ کس طرح سوچتا ہے کوئی بندہ اپنے ویوز رکھتا ہے ہر بندہ لیکن او دن آلے ہے کہ ہر بندے نے دوسرے دی رسپیکٹ ہے جڑی اور اس طرح احترام جڑا انہوں ملحوظے خاطر رکھنا ہے اور کسی لیے دل دویج بھوگز اناد اناد بنانی بنانی جڑی بیسک چیز ہے فرسٹ اور سارے بھائی کوشش کرو کہ اس چیز نو فالو کرو جتنے ینگ لڑکے ان گراؤنڈال ٹاچ ہو رہے نے اچھا پلیئر بننے لیے ٹیلنٹ جڑا ہے ایک گارڈ گفٹڈ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے لوں کسی نو بہت اچھا ٹیلنٹ دیتا ہے کسی نو ایوریج طرح اچھا ٹیلنٹ دیتا ہوں لیکن ایک بیسک چیز جڑی بہت ضروری ہے وہ گراؤنڈ دی رسپیکٹ اور اپنے استاد اپنے سینئر پائی جڑے نے انہا دی رسپیکٹ اور اپنے اخلاق ڈیویلپ کرنے بیسکلی دو تین چیزیں جس پلیئر نے یا جس چھوٹے بچے پائی نے اڈاپٹ کرنی یا نے اسی نے گراؤنڈ دا چیمپئن بننا ہے اور اسی نو گراؤنڈ جڑا ہے نواز نا ہے یہ چیزیں رکھو ینگ لڑکے جتنے بھی ان جا رہے ہیں وہ شاید اس چیز نے انہوں قدر نہیں ہے یا انہوں حال اس چیز آپ پتہ نہیں ہے کہ تو اسی کتنے لکی ہو تو انہوں ارشد بھائی ٹائم دے رہے ہیں تیس سال انہوں دی گراؤنڈ دی سرسز نے نئیم بھائی تو انہوں ٹائم دے رہے ہیں انہوں نے کتنی اچھی کرکٹ کھیلی ہوئی شاید اسی بندیاں نے دیکھی نہیں ہے کسی نے سفدر تو انہوں ٹائم چوری سفدر صاحب تو انہوں ٹائم دے رہے ہیں اشتیاق بھائی اپنے دور دے لیجنڈ نے تو انہوں ٹائم دے رہے ہیں ریاض بھائی توڑے تھے ڈسکشن کر دے نے اور سارے ہور سینئیس جتنے نے حاج عمران صاحب پیشزاد سارے بندے جڑے نئے ہو تو انہوں نے ٹاچ رہن دے نے توڑیاں غلطیاں تو انہوں ریلائز کران دے نے چیزاں پچھلے دس سال یعنی یا جڑا ٹو تھازنڈ تو لے کے ٹو سازن ٹین ٹین تھا کہ چیزاں اویلبل نہیں رہیاں توسی ٹو بی آنسٹ ویری لکی ہو کہ تو انہوں نے لوگ تو انہوں سر پرستی توڑی کر رہے ہیں تو اس چیز نو بڑا پوزیٹیو لوو اور اس موقع تو فائدہ اٹھانے دے کوشش کرو سارے بھائی میرا اس چیز تے بلیو ہے کوئی کتنا ہی ٹیلینٹیڈ اور کتنا ہی اچھا پلیئر ہو کیوں نہیں ہو جائے گا لیکن جس وقت تک انہوں نے گراؤنڈ دی ریسپیکٹ اور اپنے سینئرز اپنے استاد جنہوں نے گراؤنڈ چیمپین کیتے ہوئے ہیں جنہوں نے گراؤنڈ وین کیتے ہوئے ہیں انہوں نے لحاظ انہوں نے ریسپیکٹ ملہوزے خاطر نہیں رکھنے کیوں کہ کدی بھی اچھا پلیئر نہیں بن سکتا سارے پائی جرے نے چھوٹے چھوٹیاں چیزاں جنہوں نے کسی نے بھی ذنی انادہ مسئلہ نہیں بنانا ایک دوسرے نال پیار محبہ لحاظ قائم رکھو اچھا کلاب ڈیویلپ کرنے لی اچھا انوارمنٹ ڈیویلپ کرنے لی یہ چیز بہت ہی ضروری ہے سارے پائی جرے نے ایک دوسرے لی دل دوچ نرم گوشہ اور پیار محبہ جرہ رکھو واقعی چھوٹی چیز 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 گروپ ڈسکشن ہندی ہے ایک تو انہوں نے انکراج کرنے لی ایک دوسرے نال کمپیٹیشن ڈیویلپ کرنے لی اندھی اور ایک امدہ حسن ہے خوشش کرو کہ سب جڑے نو بہت اچھا چلے اے جڑا دور جا رہا ہے بہت زیادہ بیزی ہے نفسا نفسی دہ دور ہے تو ادھے بچوی یار تو انہوں دیکھو سارے پائیاں چھوٹے انہوں ارشد بھائی ٹائم دے رہے نے اپنی اتنی بیزی لائف چھو اپنی اتنے بیزی شیڈیول چھو تو انہوں ٹائم کر دینے نائم بھائی کی تو جیل ہم سرائی علم گیر تو سارے پہنچتے ہیں سرگل کر دینے اشتیاق بھائی ٹائم دے رہے نے چوری سفدر صاحب تو انہوں منڈیوں آن دینے اتھے ٹائم دے رہے انہوں دا کسی بندے دا بھی اسی بار بیٹھے تو سارے نا ٹاچ رہنے کسی بندے دا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لائف بہت زیادہ بیزی ہے لیکن کوشش ہے یہ ایک اچھا کلاب جڑا ہے وہ ڈیویلپ ہوئے لڑکے اچھی کرکٹ کھیل انسانوں بھی خوشی ہوئے دیکھ کے پینڈ دا بھی نام روشن ہوئے کلاب دا بھی نام روشن ہوئے اس چیزہ نو مصبت لوو اور آگے بڑھاؤ سارے ایک دوسرے نال پیار بنا کے اللہ تعالیٰ اپنے جڑے بیٹنگ شوق رکھتے ہیں وہ اپنی بیٹنگ تھے فوکس کرو میند کرو جڑے باولنگ چھنے وہ اپنے باولنگ دیوچ میند کرو اپنی جڑی صلاحیت ہے اسنو نکھارنے دی کوشش کرو اللہ پاک تونو مزید سارے انو عزت اور کامیابی دوے جی جتنے بھی پلیئر سلیکٹ ہوئے نے ٹیما دوچ یا جتنے لڑکے ہیں اج پچیس تیس لڑکے ہیں گراؤنڈ دوچ گیم شامل ہونا ہے بولرز بیٹسمن سارے وہ اے چیز انچ لے کے نہیں سارے پلیئرس نے جانا کہ اسی جا رہے ہیں یا ٹائم پاس کرنا یا یہ کرنا اگر بولر ہے اسنو بال مل دی ہے بال کرنے لی تو ایک ایک بال ہو دے لی لیسن ہے کہ وہ اس جو تے فوکس کرے کہ میں اچھے تو اچھا بننا ہے اچھے تو اچھی گیم جڑی اپنی شو کرنی ہے سکھنا ہے ہر بال تو سکھنا ہے ہر سٹیپ تو سکھنا ہے اگر بیٹسمن ہے تو وہ اس زین نہ لنی چاہے کہ میں جڑی ہیں چھے بالا کوم کے ایک چھے مار لینا وہ دی بلٹی نہیں ہوئے گی وہ اپنی گیم ریڈنگ کرے فوکس کرے کہ میں ففٹین ٹوینٹی رانس لینے نے اے بالر کے اس لیول دا ہے اسنو کس طرح اس کو رانس لینے نے یا کس طرح بانڈری میں اسنو ہٹ کرنی ہے یہ چیزہ نو اس چیزہ نو اس چیزہ نو تے فوکس کرو محنت کرو جنہاں دے سٹائل دے وچھوڑی ویکنس ہے تھوڑی جرک کر دینے اسنو بازو اپنا سیدہ کرنے دی کوشش کرو کہ اپنا سٹائل ڈیویلپ کرو کیوں کہ تو انہوں اگر جس طرح سٹائل پورا نہیں اسنو اگے میچ بار کوئی بھی نہیں کھیلن دائے گا وہ یہ ٹائم ہے کہ اسنو سکھو بجائے چھوٹی چھوٹی نوک جو ہو کے ایک دوسرے ناد بنانا یہ چیزہ انتوڑے کرنے لی نہیں ہیں سارے لی تو سپنی گیم دے فول فوکس کرو چھوٹے بائی سارے کتنے ہی پلیئرز آکے چلے گئے ہیں جنہاں نو یاد بھی نہیں ہیں کسی نو کسی دا نام یا گراؤنڈ چنہ ننے د 7 دن گئیں گیتے لیٰذا اپنے آپ نو اتنا اچھا کرو اتنی میند کارو سارے بولرز بی ٹس میں انہوں نو یادتھنے پوریہ نو یادتنا پور کھوے انہوں دا نام خود بہ بخود دوسرے دوستانو یادتھنے پورش آن پیپر اگر چوہدری لیون تھوڑی ویک بھی نظر آ رہی ہے شاید ویک نہیں بھی ہوئی کیونکہ اس پیچھ کچھ ایسے لڑکے نے جڑے وہ شاید دیکھے نہیں ہے وہ میں کی پتہ بہت اچھے ہونے گے یار بہت ٹلینٹڈ ہونے گے چوہدری لیون جڑی ہونے تھوڑا ایکسٹرا سپیرٹ نال کھیلنا چاہیے تھے وہ تھوڑے مزید زیادہ میند نال جاؤ گر تسری سائیڈ دا بالنگ یونٹ سٹرونگ گیا تھے وہ کوشش کرن کہ انہوں نے چھے بالان دے چھے ٹلے کم کے ایک چھے نہ مارن اپنا جڑا اور ٹائم نازایا کرن وہ دس بارہ رنس دس بارہ رنس آور دے لے کے تھے ہنڈرڈ رنڈ وان ٹوئنٹی دا ٹارگٹ ڈیویلپ کرنے دی کوشش کرن اگر چی دیستے جاندے ہوتے اسی صاحب نال یعنی دس تو بارہ رنس جڑے بولر کو لو کیس طرح لینے اس زین نال کھیلو کیوں کہ وہ ٹیلنٹ ویچ اسیزنو تسلیم کرو کہ دوسری سائیڈ دے لڑکے تھوڑے توڑ تو زیادہ سٹرونگ نے لگنے دے مطلب نہیں ہے کہ تسی میچ ہا رہے ہو تو انشاءاللہ میند کرو سپیرٹ نال کھیلو امید ہے اچھا رضا دیکھنے نو ملے گا اور ایر تین فیروی سارے دوستان پائیاں لی جڑے گیم نال ٹ اچھنے میسج ہے کہ اپنے بڑے بھائی اپنے سینئرز اپنے لیجنڈ سیڑے نے انہا دی رسپیکٹ دا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے سارے نے اور انہا نو اپنے دوبارے کی عزت دینی اور سارے نے انہا دی رسپیکٹ قائم رکھنی ہے کیونکہ وہ توڑلی بہت زیادہ ایفرٹس کار رہے ہیں ارشد بھائی نعیم بھائی اشتیاغ بھائی ریاض بھائی حاجی امران صاحب جوید بھائی بہت زیادہ بہت زیادہ ایفرٹس کار رہے ہیں انہا دی آئی ٹی ویچوی تو انہوں سارے نے متحرک رکھن ویچوی جوید بھائی تو بہت کریکٹر ہے ریحان بہت زیادہ ایفرٹس کار رہا ہے وہ بھی ماشاءاللہ سینئر بھی ہے اور بہت اچھا پلیئر ہے اور اس تو علاوہ جتنے نے سارے دوست رانہ نسیم صاحب رانہ تسنیم صاحب آل ٹائم گریٹ یہ سارے پائی جو نے اگر کسی دا نام میں اس بھی ہو جائے یہ سارے تھوڑے استار نے اور سارے تھوڑے سینئرس نے انہوں دی بہت زیادہ لحاظ اور رسپیکٹ جوڑی اسی امید کر دیں کہ جتنے چھوٹے پائی آرہے ہیں وہ قائم رکھن گے انہوں دی توسر نال اللہ پاک تو انہوں مزید عزت بھی دے گا اور تسی مزید اچھے پلیئرز بھی بنو گے اور اچھے انسان بھی بنو گے بہت شکریہ سارے